کوئی اس میں کوئی عتی شکتی نہیں ہے کہ یہ مدی جی بنارس سے لڑیں گے یہ تو پہلے سے ہے کہ بھئی دیس کے پردان منطری ہیں پردان منطری کا سنسدی چھتر ہے بنارس پر نشی طور سے اس بار بنارس کو جو چھناو جو لوگ سوچنے کی ہر بار کی طرح بہت آسان ہے اور رزگللہ ہے اس بار کاشی کی جنتہ کے ساتھ جو درویوار ہوا ہے جس طریقے کا تیچار ہوا ہے لوگوں کو گھر اجڑے گئے ہیں لوگوں کے دکانیں توڑی گئی ہیں لوگوں کو پرطاریت کیا بیپار ختم کر دیا جی ایسٹی سے ساری چیزیں دوہ سو چکی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ آپ دیکھیں نوجوانوں کے ساتھ بی اچو میں لڑکیوں کے ساتھ جس طریقے کا درویوار آئے دن ہو رہا ہے آئے دن اور کون کر رہا ہے بھاج پا کے لوگ یا آپ کے ای بی پی کے لوگ پوری طریقے سے رسس کے لوگ یہ لوگ کر رہے ہیں پس سمجھتا ہوں اس سب چیزیں ان کے ساری چیزیں کو جواب دینا پڑے گا کیوں کیوں کی انتو گتوہ پردان منطری کا سنصدی چھت رہی ہے یہ کسی سادران بیکتری کا نہیں پردان منطری کا ابھی دو دن ابھی چار دن پاندن پہلے کے گھٹنا گھٹی ہے مونی کا پال کی جس طریقے سے اس کو مار کے اس کے بورے میں اس کو بھر کے بٹکوری کی لڑکی حصے واپری ویدان سباکی اس کو ٹرین کا اندر پھیکا گیا ہے یہ سب کیا ہے پردان منطری کا سنصدی چھت رہے آپ کی نیتی جیمہداری بنتی ہے پولیس ابھی تک اس پہ کوئی کاروائی نہیں کر پائی ایک بھی اس میں کوئی پکڑا نہیں گیا جو بی ایس چیو کے اندر جو بچیوں کے ساتھ بلتکار کیے تھے کیا وہ جیل بھیج دیا ابھی تک کانوریس کا اگر کوئی کارے کرتا ہوتا تب تک تو پورا پارٹی کو بندام کر دیتے اور سب کا گھر گرا دیتے کیوں نہیں گھر گرایا گیا ان کا جب پردان منطری جی نیم قانون کی بات کرتے ہیں ان کا گھر گرایا جائے ایسے ان میں کاروائی کی جائے جتنے بھی اس طرح کی لوگوں کا آج اجاڑا گیا ہے یہ پورے بینہ مہجے کا لوگوں کی جمینیں لی جا رہی ہیں ٹرانسپورٹ نگر میں جو پردان منطری کا سنصدی چھت رہے ٹرانسپورٹ نگر کنہ رانی بیرون مارک کسانوں کو جبری جمین لی جا رہی ہے ان کی بینہ مہجے کا ایک لکھ ان کو مہجہ دیا جا رہا ہے یہ سارے لوگ بھاشپا کو اٹھ دیے سارے لوگ مہدی کو دیے تھے اس بار جبردستی جمین لٹھی مارک ان کی بہن بیٹیوں پر لٹھی مارکہ آپ اٹھ لیں گے یہ سب جواب دینا پڑے گا اب وہ وقت بتائے گا وقت بتائے گا ہوا میں مت اُڑیں وقت بتائے گا انڈیا انڈیا گڑ بندن اس بار جتنے بھی بکھرے اوٹ ہوں گے جتنے بھی انڈی جو ہے بھاشپا اور موڈی کے خلاب جتنے توڑ پھوڑ ساری کی ہیں اس سارا گڑ بندن کو اس بار روٹ پڑھنے والا ہے اس بار لڑائی چوکس ہوگی مجبوط ہوگی اس بار لڑائی یہاں پہ مدی آپ یہی بتایا جو میں نے ابھی آپ سے بیچو کے اندر کا حال دیکھ لیجئے پردان منطری کا سنسدی چھتر ہے کہا گیا ایمز بن جائے گا بنا ایمز گولیری آئے تھے بخادے آدان پردان ہوا تا ایگریمنٹ ہو گیا ایمز بنا ایڈمیشن نہیں ہو پا رہا ہم لوگ بیٹ دلوانے کے لیے دن رات پیر بھی کرتے ہیں ابھی آپ ٹراما سنٹر کا حال دیکھ لیے برا حال ہو گیا بھرستہ چار کی پورے بھرستہ چار کی پورے چڑھ چکی یہ ساری چیزیں پورا بھرستہ چار میں لیپ تھے آپ نے بندرگاہ بنایا بندرگاہ سے کتنی جہاجیں آئی گئیں کتنے بیپار ہو اس کا جواب دے مہدی جی دو جا ہاں ٹینڈ سٹی بنا تھا ٹینڈ سٹی گنگا جی میں پورا ملموتر کہاں گیا جو ٹینڈ سٹی میں لوگ رہے سب ماں گنگا کے اندر جا کے گرا ہے سب کا جواب انہوں نے وہاں پر ہال بنایا ہے وہاں لالپور میں کوئی وہاں جا رہا ہے بند پڑھ آئے وہ ٹی اپ سی وہ بند پڑھا ہے کہیں اس میں کوئی کارکرم بھی نہیں ہو رہا ہے جواب دیجئے بنارس کا اندر کون سا دیگو بے پار لگا بنارس میں جام کی سمجھتے آپ روج دو چار ہوتے گی نہیں آپ میڈیا روپوے لگا دیا روپوے تو بنی نہیں پا رہا اس کا کھمبائی نہیں بن پا رہا ہے نیچے سیور لائن آگئی سیور آگئی کھمبائی نہیں بن پا رہا ہے اس سے تاور جام سارے بڑھے گا بنارس کو میٹرو دینا چاہیے تھا میٹرو جس کی ضرورت ہے یہ ائرپورٹ سے سٹارٹ کر کے بیچو تک ہم میٹرو لے جاتے بنارس کو سویدہ ملتی بہاری نہیں بہت بہاری پڑھنے والا ہے اس بار کاشی کی جنتہ ہرار مہادیو ہوگا اس بار اس بار نہیں چل پائے گا ہاں آئیلی گئی نہیں اب وہ نہیں جنتہ سمجھ گئی ہے کہ کھالی بے کوب بنائے جا رہا ہے ہر گھر اس بار مہادیو رہیں گے ہرار مہادیو اور ہم لوگ ان کے وقت ہیں باباوشونات کے آپ اس بار دیکھئے گا دیکھئے یہ پرمپرہ گت کانگریس کی سیٹ ہے اگرنات سنگھ جی لگاتار تین باریاں کے سانسد رہے ہیں پنڈیت کملہ پر تیر پاٹھی جی رہے ہیں یہ بنارس پوری طریقے سے کانگریس کی مجاج کا شہر رہا ہے بنارسی پان پر کوئی ٹیکس نہیں لگتا تھا بنارسی ساری پر کوئی ٹیکس نہیں لگتا تھا موڈی جی کے سمئے آپ سانسد ہیں دیس کے پردان منتری ہیں پان والے پر بھی ٹیکس لگ رہا ہے ساریوں پر بھی ٹیکس لگ رہا ہے پہلے بنارسی ساری پر ٹیکس نہیں تھا پان پر ٹیکس نہیں تھا سب لوگ آنند لیتے تھے آج سب جو لوگ ٹیکس دے رہے ہیں آج وہی بنارس کا پان مہنگا ہو گیا بنارس کی ساری مہنگی ہو گئی سب کچھ آج مہنگی ہوتی جارہی ہے مطلب سب چیز آپ کے آنے سے سب چیزیں برباد ہوتی جارہی ہیں کاشی کی جو پرمپرہیں دوست ہوتی جارہی ہیں اب یہ پارٹی مجھے میں پارٹی کا کارے کرتا ہوں سمرپید کارے کرتا ہوں پارٹی نے احسر دیا میں لڑا پارٹی کا جو آدیس ہوگا پوری طاقت کے ساتھ دمداری کے ساتھ لڑیں گے